سلام علیکم آج کے اس شاندار عیدہ غزیر کے جشن کے صدر اور حملوں کے بڑے بھائی ہم لوگ جن کے بتائے راستر چلتے ہیں ہر مسئلے میں جن سے رائے لیتے ہیں مہات عید حسن صاحب آج ہمارے بیچ میں ہندوستانی نہیں پھوری دنیا میں جن کی شہرت ہے جن کو لوگ جانتے ہیں جن کو عزت سے بلاتے ہیں اور میرا خیال ہے جہاں بلاتے ہیں اگر وہ مبارک پو جیسی جہاں پہ آچانے آئے دلی چھوڑ کر کے تو مجھے یقین ہے کہ ہر جہاں وہ پہنچتے ہیں آچار فرمت کشنم صاحب جو میرے کم کم تیس پہتیس سال پرانے دوست ہیں ہمارا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے جب یہ آچار نہیں ہوئے تب سے ہماری ان کی دوستی ہے اور جب آچار بنے تو میرے گروہ ہو گئے اور مجھے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا ان کی انجومن ہمارے ہم کلہ پر جاتی تھی آچار ساتھ میں آپ بتا دوں تحزیب صاحب جانتے ہیں اور ان کا میرا ایک بہت سلسلہ اچھا تھا بیچ میں کچھ ناراض ہو گئے ان کی انجومن نہیں جانے لگی یا کیا وجہ ہو گئی کوئی وجہ ہوئی یہ تحزیب صاحب صاحب میرے ہاں آئے اور آپ کی لئے کہا میں نے آپ کو فون کیا اور اسی انہیں جذبے سے فون کیا جو میرے آپ کی دوستی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے تحزیب صاحب و نصیم بھائی کہنے پر جو میں نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے ایکسپٹ کیا پرغام یہاں کا اور آج آپ یہاں تشریف لائے جیسا کہ کئی بار نگیر بھائی نے بتایا کہ یہ پوروانچل کا ایریا ہے یقینا پوروانچل کا ایریا اور ہم سب جونپور رہنے والے ہم بھی پوروانچل بھی آتے ہیں آچار صاحب تو ہم نے اپنے گاؤں بلائے تھا کلاپور بہت بڑا پرغام ہوا تھا رضا مراز صاحب بھی تھے منسٹر سے راجل شکلہ صاحب وہ تھے شفقہ جاسوال صاحب تھے کرپا شنکر سنگی تھے ہمارے سیدور امان آزمی صاحب جو نتبا کے پرسپل وہ تھے کلبے جواز صاحب تھے خالید فرنگی محلی صاحب تھے سبھی سمدائے کے لوگ تھے وہاں پر اور بڑا جشن ہوا اور جب آچار بول کے چلے ہیں تو ان کا پیڑ چھونے اور ان سے ملنے کیلئے جو بھیڑ لگی ہے تو ہم لوگ پرچان ہو گئے سپورٹی ان کو بچاتی رہی کیونکہ ان کی جو تخیر ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہم بیش میں آپ کے اور آچار صاحب کے بیش میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتے لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا جو جشن ہے بہت شاندار جشن ہے اور اس کو منانے کیلئے اور یہ ہماری نظیم اقصر بھائی کی دوستی ہی ہے جو لکھنوں کے سارے جشن چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں وہ آج لکھنوں میں بہت زبردست جشن ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس میں بلائے جاتے ہیں ہم جاتے بھی ہیں لیکن آپ کی ہم نے ان سے معافی مانگا ابھی کئی مولانا کو خون آیا تو بھئی آپ کہاں نہیں آ رہے ہیں ہم نے کہا میں تو مبارک پور میں نصیم بھائی کیا ہوں اور مبارک پور کی محبت میں وہاں ہوں ہمارے بیش میں ہماری زلہ کانگریس کمیٹری کے سمانی بھائی حوالدار بھائی بھی یہاں ہیں ہمارے راجزارائے صاحب یہاں ہیں کانگریس تمام لوگ یہاں پر ہیں اور ہمارے مانج پر بیٹھے تمام کانگریس سے موجود ازار دوست بھی یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر سنتو سنگ جی کو میں نے بتایا میں جا رہا ہوں بڑا افسوس کر رہے تھے کوئی دل نہیں تھے گریہ سراج بھائی پہلے بتا جاتا ہے میں آج آج آپ نے بتایا ہے میں بھی مبارک پور چتک جو مبارک پور کے لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن چلیے وہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ان کی جہاں یہ لوگ سب لوگ لے رہے ہیں تو آج کا موقع جو ہے بڑی باتیں اب نیر بھائی جہاں ہو یا آچار صاحب جہاں ہو یا تحضیب صاحب جہاں ہو وہاں ہم لوگ کچھ بولنے سے ہم لوگ تو پولٹیکل آدمی ہیں راری بات جانتے ہیں مذہب کی بات تو سننے کے لئے آتے ہیں جیسے آپ لوگ آئیں وہ جیسے ہم بھی سننے کے لئے آئے ہیں کہ آچار کی تقریر سنیں گے مولانا تقریر سنیں گے نیر بھائی کے جو ان کے کارخامے ہیں ان کے پاس کافیکٹری ہے نہیں اس کی جو ان کے فیکٹری سے جو دکھ لے گا اس کو سنیں گے یہ سب سننے کے لئے ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا اتحاد پر تو اتحاد پر ہم نے بہت کام کیا اس کے گواہ تحضیر صاحب بھی آچار بھی ہمارے دیت میں ہیں جب سب سے پہلا جلسہ ہم نے اتحاد کا لکھنوں میں کیا تو ہمارے بہت عزیز ترین دوست مہنوہ رانہ صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں اور آئی سنساری صاحب میں نے ان سے رائے لیا ان کا اثراج بھائی نہیں کامیاب ہوگا سننی شیعہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے بریدی دیبندی ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم نے کوشش کرنے میں کیا رجھائے ہم نے کلاس ہوتل میں جلسہ کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں ندوہ کے پرسپس صاحب بھی آئے خالی صاحب بھی آئے قلب جواز صاحب بھی آئے قلب ساری صاحب بھی آئے اور ہم نے تمام لوگوں کو باہر سے بلائے تھا سارے لوگ آئے اور بڑا شاندار جشن ہوا ازان مغلی کے ازان ہو گئی قلب ساری صاحب تقریب کر رہے تھے ان کا اثراج نزائے وگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو مغلی کے ازان ہو گئی ہے شیعہ سنی نماز یہیں کلاس ہوتل میں ہو جائے اور فوراں وہاں فرج بچھا اور ندوہ کے پرسپس صاحب نے نماز پڑھائی اور سم نے ان کے پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھی جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا بقی کے نماز لکھنوں میں کچھ نوجوانوں نے شیعہ سنی نے مل کر کے اب دو سال سے انہوں نے شروع کیا ہے شیعہ سنی کی نماز یہ ایک ساتھ ہوتی ہے اب کی شاہ نجف میں ہوئی ہے پھر جلسہ ہمارا بہتارہ جب کامیاب ہوا بامبے ہم گئے وہاں ہم نے جلسہ کہ تیزیر صاحب موجود تھے آچار صاحب موجود تھے وہاں ہم نے مہج بھڑ صاحب کو بلائے تھا وہاں اور ہم نے مولانا بلائے کھوجا مولانا بورا مولانا سارے مولانا آئے تو جب ان کو بتایا گیا کہ بارلی دیو مولانا بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں اور سارے مسلک کے لوگ ہیں جب ان کی تخریف ہوئی تو ان کا سراج مہجی صاحب یا تو آپ جادوگر ہیں یہاں پہ ان کو بھروسہ ہے ایک منت پہ کہتے ہیں آپ نے وہ اٹھال دیا تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک زمانے میں چاہیے یہاں بامبے کچھ لڑکے ہوں جو بامبے کماتے ہوں بامبے میں تھا کہ ماراتھی پولیس جو تھی بہت پریشان کر رہی تھی مسلمانوں کو اور جہاں نے بند کر رہی تھی بڑا مسلمان ناراض تھا سنیا جی کوئی خبر لگی یا کسی نے بتایا تو انہوں نے شیعہ سنی علماء کو بلایا مہیش بڑھ صاحب اس میں تھے مہیش بڑھ صاحب نے کہا سنیا جی کے گھر پہ سنی شیعہ دوں گھر گئے اور سنیا جی ناراض ہو کے اندر چلیں گے میں نے تو آپ کو بلیا تھا بات چیز کہنا کہ آپ یہی لڑ رہے ہیں تو یہ آپ نے کیسے ان کو چار گھنٹے بیٹھا لگا ہے ہم کہا نہیں چار گھنٹے نہیں بیٹھیں صاحب یہ آگے بیٹھیں گے اور ان لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے میں نے بھوپال بجلسہ کیا وہاں بھی سم لوگ گئے اور کافی اتحاد پر کام ہوا ابھی جن دن بقید نماز پر مولانا ہم گئے شاہدار جی تو وائس پرسنل آب انڈیا فون آئے مولانا دینے کیلئے حمید انساری ساتھ ہمرے پاس تو میں نے ان کو بتایا صاحب سنی سیان نماز ہوئی آج بہت 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 کام ہوا اور اس کو اور بڑھاؤ بناس میں کراو جان پور میں کراو ہر جہاں ہی نمازیں ہو کیونکہ کچھ لوگ ہماری جو سیرت ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں ہماری جو اس کو بدلنا چاہتے ہیں ہمارے چہر میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر کام ہو اور ہمیں امید ہے آپ سب لوگ اس میں ہم لوگ پر ساتھ آئیں گے کیونکہ دیکھئے جو نفرت پھیلائے لوگ ہیں وہ مسلمان ہونے سکتے جو آتنگوادی مسلمان ہونے سکتے جو ظلم کرتے ہیں مسلمان ہونے سکتے ظالم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور آج جس کے جیس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں مولا مشکل کشا کے ان کے چاہنے والے ہم لوگ ہیں رسول خدا کو چاہنے والے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے ابھی رائے صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ بچیاں میرے پاس بریہ انتحان دینے آئی تھی مبارک پور کی تو وہ اتنے عدب میں تھی کہ میں نے پوچھا کہ آئی شیعہ گھر کی بچیاں ہیں اگر ان کو نہیں جاندہ شیعہ سننی ہے ان کی عدب کو دیکھ کر ان کی پردیز پر دیکھ کر ان کی سب سیسٹرن کو دیکھ کر میں نے کہا پوچھا کہ آپ کو شیعہ بچیاں ہیں تو پریجلل ہاں مبارک بلک شیعہ بچیاں ہیں بادہ نہیں جاندے لوگ کہا کہ بچیاں ہیں تیکھٹر��ئی ان کی تحضیب ان کی عدب کو دیکھ کر تو ہم کو یہ سلسلہ لے کر کے چلنا ہے اور آج جو حالات ملکے ہیں یا پردیش کی یا دیش کی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے مارکیٹ ہو رہی ہے کہیں اولاد نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو تانہ دیتے ہیں کہ وہ راج کمار ہے اے بھئے راج کمار جو اس کے شادیوں کو راج کمار آئے گا یہ شادی ہی نہیں ہے اس کے بارے ہاں آئے گا اب ہم سے ایک سامنے دیبیٹ ہو رہی تھی لاشپی کام جی سے حضاب بات پی انہوں نے کہا رہا ہے کہ آپ کے یوراج راہولی جی پہ اشارہ کیا ہم کہا بھئے دیکھیں پرابلم یہ ہے شادی نہیں کیا ان کے یوراج ہو نہیں سکتا اور موضی چالیس سال کی بیو بھاگائی تو ان کے یوراج نہیں ہو سکتا جب بیوی چالیس سال کے پاس نہیں ہیں تو یوراج کہاں سے آئے گا جس کی شادی ہوگی جس کی بیعہ ہوگی جس کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی اس کے یوراج پیدا ہوگا یہ تمام باتیں ہیں اس کو ہم کو آپ کو سوچنے ضرورت ہے اور آج ایدر غزیر کے مبارک بات بہت بہت قبول کریں اور ہم لوگ اس سے صلحے میں آتا شیب لائے ہیں اور آچار جی کی تقریب سننے آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ